اسلام علیکم اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے پوسٹ کیا تھا اس میں ہم نے گزوہ مریسیہ کی بارے میں آپ کو بتایا تھا اسی گزوے میں جو دو اہم واقعات جو پیش آئے تھے اس میں سے ایک واقعہ جو تھا حضرت زویریا رضی اللہ عنہ کے شادنی کہا کا واقعہ تھا وہ ہم نے اس کے پہلے کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نیا واقعہ شیئر کریں گے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات اور پاک دامنی خطئی و یقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے تو چلیے ہم تفسیر میں واقعہ سن لیتے ہیں گزوہ مریسیہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بند حودس میں سوار ہو کر سفر کرتے تھے اور چند مخصوص آدمی اس حودس کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لئے مخرر تھے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر حاجات کے لئے تشریف لے گئے جب واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا تو وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے بہار چلی گئے اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا آپ کا حودس لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حودس کے اندر تشریف فرما ہے حودس کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا کافلہ منزل سے روانہ ہو گیا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی موجود نہیں تھا تنہائی سے سخت گھبرائے اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا اس لئے وہ یہی سوچ کر وہی لیٹ گئے کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے وہ لیٹے لیٹے سو گئے ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھا وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ تاکہ لشکر کا گیرہ پڑا سامان اٹھاتے چلے وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ چکے تھے اس لئے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر دعا پڑی اس آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جاگ اٹھے حضرت صفوان بن معطل صلمی رضی اللہ عنہ نے فوراں ہی ان کو اپنی اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منظر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبیہ نے اس واقعے کو حضرت بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمد لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تحمد کا چرچہ کیا یہاں تک کہ مدینے میں اس منافق نے اس شرمناک تحمد کو اس قدر اچھالا اور اتنا شورگ المچایا کہ مدینے کی ہر طرف میں اس تحمد کا چرچہ ہونے لگا اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستخ بن اساسا اور حضرت حمنا بنت جہیش رضی اللہ عنہ نے بھی اس تحمد کو فیلانے میں کچھ حصہ لیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحمد سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مقلیس مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا حضرت بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئے اور انہیں اس تحمد تراشی کا بلکل خبر ہی نہیں ہوا لیکن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا پورا پورا علم اور یقین تھا مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگی اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتا چل سکے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحمد کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق اقیناً جھوٹے ہیں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھی رہتی ہے تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتقب ہو خداوند خدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑھنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑھ سکے تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارہ کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ کے ساتھ ایسی خباہت کا مرتقب ہو سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ وسلم کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دے اس لئے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہ نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑی ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح سے اچھی طرح جانتا ہوں اور ان منافقوں نے جس مرد پر الزام لگایا اس کو بھی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برسر ممبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آئیشہ اور حضرت صفان بن معطل رضی اللہ عنہما دونوں کی براعت و تہارت اور عفت اور پاک دامانی کا پورا پورا علم اور یقین تھا اور وحیہ نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین رضی اللہ عنہما پاک دامان ہے ورنہ آپ برسر ممبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے مگر اب بھی اعلان عام کے لئے آپ کو وحیہ الہی کا انتظار ہی رہا یہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ ام المومنین حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئے اس لئے وہ اس الزام کی طوفان سے بلکل ہی بے خبر تھے جب حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو انہیں اس الزام کے باہر میں پتا چلا جس سے انہیں بڑا دھکا لگا اور وہ شدید جرنج و غم سے نڈھال ہو گئے جنانچہ ان کے بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات روتے رہے آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلے گئے اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا ماں نے کافی تسلی دی مگر یہ برابر لگاتا روتے رہے اسی حالت میں نگہا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو خدا تعالی برحق تمہارے لئے وہی اعلان فرما دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنی والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہیے تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں اس صورت میں اگر میں یہ کہو کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور اگر میں اس برائی کا اخرار کرلوں تو سب مان لیں گے حالانکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور میری مدد فرمائے گا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیہ نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بیچینی شروع ہو گئی اور باوجودے کی اس شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے خطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے اور جب وحیہ اتر چکی تھی تو ہستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم خدا کا شکر ادا کرو اس کی حمد کرو اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے اور فراب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے دس آیتوں کی تلاوت فرمائی اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا موقعہ ہو گیا اور حضرت ام المومنین بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا افتاب پوری آب اتاب کے سادس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سجالہ ہو گیا حضرت ابوبکر صدی اللہ عنہ کو حضرت مستعب بن اساسا پر بڑا گصہ آیا یہ آپ کے خالہ ذات بھائی تھے اور بچپن میں ہی ان کی والدہ وفات پا گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدی اللہ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے مگر اس کے باوجود حضرت مستعب بن اساسا رضی اللہ عنہ نے بھی اس پاہمت تراشی اور اس کا چرچہ کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدی اللہ عنہ نے گصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مستعب بن اساسا کو کبھی بھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور قسم نہ کھائے وہ جو تمہیں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں خرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشیش کرے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا محربان ہے اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑ دالی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑا اور سور نور کی آیت تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دی اور تحمد لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستح بن اساسا اور حضرت حمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن نبیہ ان چاروں کو حد قضف کی سزا میں اسی اسی در مارے گئے